جنہوں نے آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور چلیں گے پبلہ کی طرف سبسلہ جہاں سے مند قطع ہوا تھا اس کو موازے شروع کریں گے اور ساتھ میں ایک سوال بھی کریں گے اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو رہا ہے جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جتنا زور ہم یام القدس کے اوپر لگاتے ہیں پوری عالم اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ جندل بقی بھی ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر گرائی گئی اور امہات کی بھی اور صحابہ کی بھی اور آئیمہ کی بھی تو اتنا زور جندل بقی بھی کیوں نہیں لگایا جاتا ایک بہت ویلٹ اعتراض اٹھتا ہے جتنا زور ہم جو ہمیں قدس پر لگاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ روشن ڈالے کہ آخر کیا وجہ ہے کیا راز ہے اس کے اندر بہت امدہ سوال ہے اور یقیناً بہت سارے لوگ کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ آخر جنت البقی کو لے کر اتنا پروٹسٹ کیوں نہیں ہوتا ہے اور اتنی عالمگیر مہم کیوں نہیں چلتی حالانکہ ہم لوگ آٹھ شوال المبارک کو برابر جنت البقی کا انہدا میں جنت البقی کا دن مناتے ہیں یوم انہدا میں جنت البقی کے نام سے اور باقیدہ پروٹسٹ کرتے ہیں ایران بھی کرتا ہے ایران بھی کرتا ہے بہرین بھی لبنان بھی پاکستان یہاں جہاں جہاں شیعہ ہے باقیدہ اس پر پروٹسٹ ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ جو ہے یہ یوم القدس پر زور کیوں دیا جاتا ہے وہ تم تا سوال ہے بھئی جنت البقی کوئی معمولی جگہ توڑی ہے جہاں پر اصحاب کے ازواج کے اہل بیت اتھار کے مزارات کو ڈھا دیا گیا اور مسجدوں کو ویران کیا گیا دشمنی کی انتہا کر دیا لبیت اتھار کے ساتھ تو وہاں پر کیوں نہیں اس قدر پروٹسٹ نظر آتا تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں نا تو آپ چھوٹے ظالم سے شروع نہیں کرتے جب چھوٹے ظالم سے شروع کریں گے نا تو آپ کا عظم ارادہ چھوٹا پڑ جاتا ہے جی آپ کو سب سے بڑے ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے کہ جس کے ہی زیر قدرت دوسرے چھوٹے چھوٹے ظالم جو ہے نا وہ اقتدار لے کر بیٹے ہوئے ہیں مثلا آل سعود ہے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اپنے ہی چینل دیکھتے ہیں لیکن جب پاکستان کے چینلوں پر نظر پڑتی ہے تو وہ لوگ مولا علی کا ذکر کرنے سے پتا نہیں کیوں اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے اور ہمارے علماء بھی وہاں پر ہوتے ہیں تقریباً وہ بھی اتنا فورس نہیں دیتے ہیں وہ تر ہی خاموش ہوتے ہیں تو لوگوں کو جو عام ٹی وی چینل سے ہوتے ہیں ان پر لوگوں کو پتا ہی نہیں پڑتا کہ علی کیا ہے جب تک وہ حاضی چینل یا ہدای چینل نہ دیکھیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے علماء اتنا بڑے ٹی وی چینل پر جانے کے بعد بھی خاموش رہتے ہیں اتنا نہیں بولتے اتنا بولنا چاہیے اس کا ذرا طور پر بتائیے گا بہت شکریہ آپ کا جزا کرلہ جی ایک ایک ایکabyä کو کشامی کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ جی و علیہ السلام و رحمت اللہ محسوس محسوس سینسید اعصاب محسوس محسوس سینسید اعصاب خشان بہت جی کی بلا اس نے سلام اعصاب کرتا ہوں میں ابھی ابھی القدس پروسیکشن سے راپس آیا ہوں بہت سے یوہدی ربائی بھی وہاں موجود ہیں جو نے تقریریں کی کافی تعداد میں لوگ تھے میرا سوال یہ ہے کہ توریت مقدس میں طبقا کوئی حکم دوسری قوموں کے لیے نفرت کا نہیں ہے بلخصوص مسلمانوں کے لیے اسرائیل میں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چند سیاسی چند نہیں وہ سیاسی سطح پہ ہے ورنہ مذہب تو قطل کسی کے قطل کی اجازت میں جائے تھا جیسا کہ ہم پاکستان میں مسلمان مسلمان ہی خود کو کہنے والے دوسروں کے گلہ کارتے ہیں مسلمانوں کا قرآن کی تعلیمات تو ایسی نہیں ہیں تو ایسا ہی ہے کیا توریت میں کوئی ایسی کوئی کوئی ایسی جواز تو موجود نہیں ہے یہ سیاست ہے یہ سارے کی ساری اس میں ورنہ مذہب کے طور پر تو ایسا نہ ہونا چاہیے ہو نہ اچھکو کے جائے سے کیا میں اپنے سوچ میں صحیح ہوں بہت میرے بات جزائر کرو جی قبلہ جی تو میں ارز کر رہا تھا کہ جب کوئی پروٹسٹ کرے نا تو بڑے ظالم کی طرف ہاں اصل میں جھڑ کو کاٹنے کی کوشش کریں شاخوں کو کاٹنے سے درخت کبھی بھی سعودیوں کی توقعات ختم نہیں ہوگا جھڑ کو بلکہ اگر خالی شاخوں کو کاٹتے رہیں گے تو اور زیادہ درخت جو ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ اس پہ باقی رہے گا آپ کو جھڑے کاٹنی ہے آل سعود ایک بلکل ہی کمزور شاخ ہے اس درخت کی جو استقبار جہانی کے نام سے موجود ہے اب دیکھیں آل سعود کی ہسٹری کو اگر کوئی جانا چاہے تو یہ کون ہے یہ سعودی خاندان جو ہے نا یہ لوگ ان کی آبا و اجداد کرتے کیا تھے وہ تھے حاجیوں کو لوٹنے والے لوٹے رہے بہری قضاق جو ہوتے ہیں یعنی واضح طور پر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ان لوٹوروں کو اکھٹا کر کے استعمار پیر نے کہا کہ آپ کو ہم پورا ملکی دلا دیں تو ہم کو کیا ملے گا جو آپ کہیں گے تو یہی کہا کہ ہم آپ کو بٹائیں گے لیکن ہمارے مقاصد اور ہمارے اگراز کی مطابقی آپ کو کرنا ہوگا اپنی طرح سے کچھ نہیں کرنا ہوگا تو اس میں عبدالوحاب محمد بن عبدالوحاب کو لے کر آئے اس کو انہوں نے کیا اور ایک نیا مذہب انجک کیا عالم اسلام میں جس کا نام وہابیت ہے اب اس سوچ کو لاکر کے اس سوچ کو اٹھا کر کے امت مسلمان میں تفرقہ ڈالے کے لیے اگر بیتل اس کو جنت بقی کو ویران کرتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی شاخ ہے پہلے اس کا ہم نوٹس لیں یا اس جڑ کو کٹی کی کوشش کریں کہ جس جڑ کی وجہ سے دنیا میں اتنے سارے جو ہے دہشتگرد پیدا ہو رہے ہیں اور دہشتگردی کی بنیاد اپنی طرف موجود ہے اپنی جگہ پر موجود ہے ہم سب کو چاہیے کہ پہلے اس بنیاد کو ہلائیں بنیاد کیا ہے یہی استقبار ہے بنیاد کیا ہے یہ جو انٹرنیشنل دہشتگردی کی جو اسٹیٹ ہے جس کا نام اسرائیل ہے وہ بنیاد ہے اس وقت اسرائیلیوں کی کوششوں سے آل سعود ابھی تک بچے ہوئے ہیں دائش پیدا کی انہوں میں جی بلکل کولر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ جڑ ہے اور وہ پہلا بھی ہے پہلا ظلم جو عالم اسلام پر ہوا وہ یہی نا کہ قبل اول کو مسلمانوں کے مسلمانوں سے چھیک لیا گیا یہاں سے آپ شروع کریں گے اور باقی ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ فلسطینی مسلمان ہیں اور وہ بھی سنی ہیں یا شیعہ ہیں اس پر ہماری توجہ ہے ہی نہیں کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ ہیں ہم کسی کے مسئلہ کو لے کے کیا کریں گے ہم اپنے اصول پر چلتے ہیں اصول کیا ہے کہ دشمن جو کہ اصلی دشمن ہے اور بنیادی طور پر دہشتگردی کا مرکز ہے محور شرارت ہے اس کے خلاف ہمیں بولنا ہے اس میں ہمارے بھائی فلسطینی ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا کسی کو نہیں پہنچتا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر دیکھا جائے اگر انٹرنل بات کی جائے تشجیو کی بھی کی جائے تو اس سے کیا کم ہم نے ہم نے کون سے کم اٹھایا جنت البقی سے لے کر اور موسل تک یہ سارے دشتگرد وہی ہیں دشتگرد ہونے نہیں بھیجے اس میں کیا ہمارا عراق میں قتل عام نہیں ہوا شام میں ہمارا رقا میں قتل عام نہیں ہوا خون تو ہمیں دے رہے نا باہر ہے نا ایک اور کال کو شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ جی گون صاحب کہاں سے ٹیلی ویزن سیٹ کی آواز بند کر دیں پلیز فون پر بات کریں آشک حسین بات کرو لندن سے آشک حسین صاحب پوش آمدید کہتے ہیں فرمائی ایک سوال پوچھنا ہے آغا ساتھ بسم اللہ بسم اللہ جی جی پوچھیں جی جی سوال میرا یہ ہے کہ مسلمان جو دنیا ہے مسلم ورد جو ہے اس میں جو بھی ذرا سی بات ہو تو ہم یا تو اسرائیل کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں یا امریکہ کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں یا اگر پاکستان میں کچھ گڑ بڑ ہو تو ہم اس کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں انڈیا کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں تو یہ تو چودہ سو سال سے جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس وقت جو جنگیں ہوئیں ہیں جو کچھ بھی ہوتا رہا تو اس وقت تو امریکہ نہیں تھا چیک ہے بہت اچھا سوال ہے آگیا آپ کا سوال آگیا دیکھتے رہی گی جی ہاں وہ کہنے اس وقت تو بہت اچھا سوال ہے ہم کسی کے خاتے میں نہیں ڈال رہے ہیں ظالم کو ہی مورد الزام ٹہرہ رہے ہیں جس نے ظلم کیا جتنا ظلم آل سعود سے اس وقت امت مسلمہ پر ہو رہا ہے کسی سے نہیں ہو رہا لیکن اس کے باپ کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آل سعود کو بنو مئیہ کے تاغوت کو تاغوتی حکومتیں ہیں وہ ان کے باپ ہیں اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے سوا کون ہے اس کی ماں اور باپ انہی سے یہ لوگ چیپ آتے ہیں اور انہی کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں دشمن تو یہی ہیں ہمارے ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں دشمن گرد وہ کلما گو اس وقت یہ نہیں تھا تاغوتی لیکن ہمارا رکیٹ کوئی نام کسی ملک کا کسی شخص کا کسی قوم کا تو نہیں ہے دہشتگردی کا آغاز بہت پہلے بلکہ جب سے انسانیت شروع ہو گئی حضرت حابل کو قابل ان کے بھائی نے قتل کر دیا دہشتگردی تو وہی سے شروع ہو گئی سلام علیکم محمد اللہ سلام علیکم محمد اللہ جی ٹیلیویزن سیٹ آپ کیا آواز بند کر لیں جے پلیس جی اسلام علیکم اپنیال علیکم محمد اللہ کون صاحب جی میں سے زیبال شاہ بول رہا ہوں بلچٹا میں سے جلل جل مکھ سیدی جی بسم اللہ بسم اللہ دو شام بید کیاتے ہیں جی میرا آپ لوگ کے ایک سوال ہے جی بسم اللہ جی فرمائیے آسی ڈروپ ہو گئی لائن جی میرا خیال میں دو سوالوں کے جواب جو ہماری بہن نے دیا تھا کہ ہمارے ٹی وی کے اوپر مولا علیہ کا ذکر نہیں ہو رہا یہ بھی تاغوت کی شاخیں ہیں نا میں کہہ رہا ہمارا یہ جو بھائی نے کہا کہ ہم کسی کی کھانتے میں ڈالتے ہیں کسی کی بھی کھانتے میں نہیں ڈال رہے ہیں ہم موجودہ ظالموں کا ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم موجودہ زمانے میں رہتے ہیں ورنہ اس کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا حابل کو کس نے قدر کیا خود اس کے بھائی نے قدر کیا تو دہشتگردی وہاں سے شروع ہو گئی پھر اس کے بعد عالم اسلام اگر دیکھو تو پہلی دہشتگردی تو اس بدبخت کی تھی کہ جو نبی مکرم کو بستر علالت پر پریشان کرنے لگا اور جو نبی کہہ رہے ہیں اس کے اپوزٹ کرنے لگا تو دہشتگردی ہے خالہ وقت کرتاس نہیں دیا ہاں بھئی ایک تمہارا نبی ہے تم سے کلام کر رہا ہے تمہیں جورت کیا ہوئی کہ تم اس کے سامنے بولو دہشتگردی وہاں سے شروع ہو گئی پھر در اظہرہ پہ حملہ ہونا پھر اس کے بعد سیدہ سلام علیہ کے دروازے پر آگ اور لکڑی لے کے جانا یہ کیا دہشتگردی نہیں ہے کیا رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی اٹھارہ سال کے سن میں کمیدہ ہو رہی ہے تو یہ دہشتگردی کا نتیجہ نہیں ہے کیا حضرت مسلم کی شہادت دہشتگردی کا نتیجہ نہیں ہے کیا مولا علی علیہ السلام کی حالت رکوم حالت سجدہ میں ضربت کیا یہ دہشتگردی کی واضح علامت نہیں ہے یہ کون تھے اگر ان کو جا کے دیکھو تو سوکال صاحب ہی تھے ابن ملجم کہا تھا بعد میں خارجی ہوا نا لیکن حضور کے زمانے میں جو شخص کلمہ پڑھ کے آ گیا اس کو آپ صاحب ہی کہتے ہیں اور یہ وہی لوگ فرقے کس نے پیدا کیے یہودیوں نے کیے عیسائیوں نے کیے امام حسن کو ظاہر کسی عیسائی نے دیا یہودی نے دیا یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہی تھے دہشتگردی وہاں سے ہے لیکن ہم جب ہم آج بات کرتے ہیں تو آج کے موجودہ دہشتگردوں کی بات کرتے ہیں اور آج کے موجودہ ظالموں کی خلاف بات کرتے ہیں ورنہ تاریخ تو دہشتگردی سے اور ظلم و بربریہ سے بھری پڑی ہے امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے کون تھے یا اس میں سے کچھ صحابی تھے یا صحابی ہوں کے اولاد تھے مجال تھی مسلمانوں کی یزید کے ساتھ تھی اگر نہیں تھی کوئی اتکار کر سکتا ہے امام حسن خود صحابی کا بیٹا اب آپ دیکھئے خود یزید کو آپ معویہ کا بیٹا مانتے ہیں تو معویہ کو آپ صحابی کہہ رہے ہیں آج بھی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے لگائے ہوئے کاتے پہ بھائی کہتے ہیں وہ اسی کا بیٹا ہے اور کس کا بیٹا ہے عمر بن سعید کس کا سات دن وہ قاس کا بیٹا ہے باقی ساری لوگ کون ہیں یا خود صحابی تھے یا صحابی کے اولاد تھے تو یہ کہنا کہ وہ لوگ صحیح ہیں بعد میں کوئی دوسرا آگیا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے جس کسی نے بے دہشتگردی کی ہے وہ دہشتگرد ہے چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی روپ میں کسی بھی شکل میں کسی بھی زمانے میں کسی بھی زبان بولنے والا کسی بھی قبیلے کا ہو ہم تو اس طرح لے کر چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ میں تازیم نقبی بول رہا ہوں میرے گزارش یہ ہے کہ ہمارے کئی سارے پرنٹ ہے جس پہ ہم لڑ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ قبلہ تھوڑا روشنی ڈالیں جو فائنینشل پرنٹ ہے آپ دیکھیں یہودی میں ایک یہودی کو جانتا ہوں جس کے گھر کے فلیٹ کے نیچے بلکل جو ہے ایک سٹور ہے لیکن وہ جو ہے نا تقریباً کوئی سات کلومیٹر چل کے جاتا ہے اور لیڈل سے جا کے چیزیں خریدتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہی میں چاہتا ہوں کہ اپنے یہودی سٹور سے خرید ہوں تو ہمارے خاص طور پر مسلمانوں کو اور شیعہ کمیونیٹی کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ فائنینشل پرنٹ کے اوپر ان کو ہم شکست دے سکیں اور فائنینشلی سٹرانگ ہو سکیں تو اس کے بارے میں ذرا قبلہ روشنیں ڈال دیں اور مجھے دعو میں آ رکھیں گے جزاک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں تو دہشتگردی چاہے کہیں سے بھی آئے ہمارا تو اصول یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی سگا بھائی بھی ایسا کرے تو ہم دہشتگرد کو دہشتگرد مانتے ہیں ہم نے نہ رشتے ڈالجیوں کی وجہ سے کسی دہشتگرد کو معاف کر رکھا ہے نہ کسی نسبت کی وجہ سے کہ فلان فلان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو لہٰذا نہ بولو یہ جو اندھے بن جاتے ہیں کہ نہیں جناب صحابہ نو 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 آپ اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے کس نے کہا ہم اللہ کے بارے میں بھی ڈسکس کر سکتے تو صحابہ کی کردار پر کیوں نہیں ڈسکس کر سکتے صحابہ کے بعد ان کا کردار اگر صحیح ہو دا تو تہتر فرقے کہاں سے ہو جاتے ہیں یہ سارے فرقے انہی لوگوں نے پیدا کی ہیں اس میں یقیناً بہت اچھے بھی ہیں جو اچھے ہیں ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے اور جو بے وفا اور ظالم قسم کے رہے ہیں مولا علی کو جنہوں نے شہید کیا جس سوچ نے شہید کیا وہ کیا دہشتگرد نہیں ہے وہ سوچ کہیں آسمان سے آئی تھی کہیں روم سے یا امریکہ سے یا اسرائیل سے آئی تھی نام چھے جو ہوتا رہے ہیں نام چھے جو ہوتا رہے ہیں ہم دہشتگردی کی خلاف ظلم کی خلاف ہیں آج بھی اگر بیت المقدس کی دن تمام امت مسلمہ میں وہ لوگ کے جو مولا علی کے فالوور ہیں وہ آتے ہیں پروٹسٹ کرتے ہیں سڑکوں پر اتر آتے ہیں اور ظالم کی خلاف بولتے ہیں تو اسی بنیاد پر ہے کہ ہم کو کہا گئے ہمارا دین یہ ہے قرآن اور علی قرآن اور علی دیکھیں نا کتنا قرآن اور علی علیہ السلام کا مولا علی کی وسیعت کا کلام ملتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لا ترکنو جیسے میں نے کہا خبردار ظالم کی طرف تمہارا جھکاؤنا ہو ورنہ جہانے میں چلے جاؤ گے اور پھر میرا مولا فرماتا ہے کونہ لی الظالم خصمن ولی المردوم اونا یاد رکھو کہ ظالم کے ہمیشہ تمہیں مخالف ہونا ہے مقابل میں کھنا ہونا ہے اور مظلم کی حمایت کرنی ہے اب اگر قرآن اور علی کا فالوہر کوئی ہے اور وہ ظلم کے خلاف بول رہا ہے تو لوگ کم از کم اس بات کو لے کر تو اپریچیٹ کریں کافر کہے دینا تو کتنا آسان ہے جی اللہ کو شامل کریں گے السلام علیکم برحمت اللہ علیہ السلام موسیقی بھائی مقصور سینس سیدہ عزیزہ دوبارہ اللہ سے معذر چاہتا ہوں بلکہ جد کو شاید عرض یہ ہے کہ میرا ایک سوال جو مدھ تو میرے دل میں موجود تھا ابھی ابھی جناب تعظیم نکوی صاحب نے ایک سوال کیا ہے لندن سے تو میرا اسی سلسلے میں ہے کہ کیا میں کوئی ایڈوکیشنگ نہیں کرتی کسی ایڈوکیشنگ نہیں کر رہا ہوں اور دوسرا یہ بات ہے کہ میں شاید اپنے ارفاظ کو صحیح سمجھا نہ پاؤں تو اسے غلط نہ لیا جائے مورا علیہ السلام یہودی کے بعد میں کام کرتے تھے مسلمانوں کا یہودیوں سے لہن دین تھا آج بھی میں یہودیوں کی ایڈوکیشنگ نہیں کر رہا لیکن جب دیکھتے ہیں آپ کے ہماری مجارت میں کیا 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 طریقے اپنا رہے جاتے ہیں اور برطانیہ میں آ کر بھی ہم نہیں نہیں چھوڑے مجارٹی بہت لمبی کانی ہے میں نے اس میں جانا چاہتا تو کیا ویلیو فر منی ہونا چاہیے یا صرف یہ جان کے کہ یہی شہو یہودی ہے اس کی دکان سے نا خریدہ جائے یہ متو سوال میری ذہن میں کرور لے رہا تھا کرور آج آ گیا ہے تو اسی کا قبلہ فرمائیں گے بہت مرمانی ٹھیک شکریہ میں خیال میں ان دونوں سوالوں میں ایک ساتھ آپ جی بلکہ شروع سے چاہے جہاں سے سوالات کا اولا سوال ایک پہن نے کیا تھا حضرت عباسد سے جو پاکستان کے لوکل ٹی وی چنلز ہیں جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی اس حساب سے مدہ نہیں ہوتی اور جو ہماری علماء شامل ہوتے ہیں وہ بھی اس حساب سے اس کے اندر جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کسی حد تک کسی حد تک مسلمان مولا علی کی فضیلت یا مولا علی کا نام ان کا ذکر سننے کے لئے آمادہ ہوا ہے شکر خدا کا رہے تو آپ ذرا دیکھئیے کہ اسی سال مولا علی علیہ السلام اور آپ کی اولاد پاک پر لان تام سبو شت مقابن امیہ نے سلسلہ چلا رکھا تھا اسی سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی ہے کم سے کم دو تین پشتے نکل جاتی ہیں اور اس کے بعد مولا علی کو خلیفہ کے طور پر بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تھے ماں نبی انہوں نے کہا یہ تو دیکھیں امام جامل صادق علیہ السلام کی زمانے میں آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی کوشش سے چلیں ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے انصاف کا تقاضہ ہے ہم الحمدللہ علی بیت احتر کے بانے والے کوئی بھی بات کہیں سے بھی اچھی آتی ہے تو ہم اس کو اپریجیٹ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے سنیوں کو بتایا کہ خدا کے لئے خوف کرو علی علیہ السلام انہوں نے علیہ السلام تو نہیں کہا علی رضی اللہ تعالی یکرم اللہ وجہو کی شان میں یہ گستاخیاں جو ہوتی نہیں وہ تو بند ہوا کم از کم اس کو خلیفہ راشد تو مانو اگر اس کو تم نہیں خلیفہ مانو گے تو باقی کسی کی عبرو نہیں رہ جائے گی کسی کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا تو انہوں نے جناب جل کر کے اپنی کوشش سے اہل سنت کی عقائد میں چار خلفہ راشدین میں چوتہ مولا علی کو قرار دیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت احمد بن حنبل سے پہلے تک مولا علی کو خلیفہ راشد بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تھی اکثریت مسلمانوں کی دو سو سال کے بعد اکثریت مسلمانوں کی مولا علی کو خلیفہ راشد کے طور پر بھی نہیں ماننے کے لئے تیار ہم سام آج بھی نہیں ہوتا ان بڑے چانلوں میں کوئی ایک شیعہ عالم پہنچی تو جاتا ہے میں اپنی بہن سے بڑی معذرت کرے کہوں گا کہ میں خود مہا رہا ہوں اور ٹی وی میں کام کیا ہے میں نے خود محرم کی ٹرانسویشن کرا ہی ہے خود اپنے علماء کو بلائے حضر وہ چاہیں گے ہدایق ٹی وی کی طرح سے بولیں تو دیکھیں وہ نہیں ہو سکتا مگر ہاں یہ کہ عالم ہمارا آتا ہے اور ایک اچھی خاصی کفتگوخ ہوتی ہے یہ تو ازار کا وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے جناب کہ حق کو ہم اجاگر کر رکھیں گے بنو مئیہ اور بنو عباسیہ کی ساری کوششیں ناکام ہوں گے اللہ نے پوری دنیا میں علی علی کرا دیا اور آج دنیا واقعاً بھی بعض جو بدبخت ہیں جن کے اندر مرض ہے ان کا تو ہم کچھ علاج کر بھی نہیں سکتے ہیں نبی نہیں کر سکے تو ہم کیا کر سکے گے منافقین کا علاج کسی معصوم نبی نے یا کسی امام نے کیا ہر قسم کا علاج کیا منافقین جہل کا علاج نے کیا اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تو مور لگا دی بس ختم یہ تو علاج کے قابل بھی نہیں ہے تو یہ جو بغض رکھنے والے ہیں ان کی تو بات چھوڑ دی نا ورنہ آہستہ آہستہ اہل بیت اتحار کی محبت اہل بیت اتحار کی مولا علی کی بات سونے کو تیار ہو گئی ہیں چلے کم ہز کم کسی اور کے نام پہ نہیں مولا علی کے نام پہ قوالیاں تو بنے لگی ہیں چاہے کسی بھی ایک زمانہ تھا کہ جب اتنے پریویٹ ٹیلیویزن نہیں تھے تو اجازت نہیں تھی کہ ماتم دکھاؤ میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی ٹی وی کہوں جب سے یہ پریویٹ سارے ٹیلیویزنز آئے کیا نہیں دکھاتے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک کولو کو شامل کریں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ٹیلیویزن سے مات سنیے مولا علی مدد مولا علی مدد جناب فرمائیے بس قبلہ حضور علی بھائی آپ لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک سلام کے لیے کول کیا مولا کے سبخے سے بس رمضان چرا مجید علی خدمت کر رہا ہوں آپ کے پورگرامہ دیکھا ہوں دل سے دعا نہیں کریں بہت اچھے آپ یہ منجلیز بھی سنا ہوئیں ماشاءاللہ تو میں اپنی عبادت میں شریک ہونا چاہ رہا میرے مولا کے سبخے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے یا آلی نعرے قیبری یا آلی نعرے سبری یا آلی دم دم آلی آلی دم دم آلی آلی ہر دم آلی آلی ہر دم آلی آلی اللہم سلیلہ محمد آلی محمد حسینیہ زندہ بات حسینیہ زندہ بات حدائی تیوی زندہ بات آپ کی تین زندہ بات خدا خوش و خرم رکھے رات دن دیکھتے رہتا ہوں خبلا بس بہرہ آپ لوگوں کو خدا کوئی غم نہ دے سے آئے غم حسین کی ان کی خوشی میں خوشی کریں ان کی غم میں غم کیا ہے حضور میں بہت سکتا جب میں میری رات بھی ایسی گزرتی ہے کیونکہ ہم آپ پس رات رہی تھا آپ کے دو تین دن بے تک خدا خوش رکھے آباد رکھے آپ کی دین کو آپ لوگوں ہدایت بھی یا علی مدہ ماشی اللہ بہت خوب حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات جناب آجید مصفی صاحب کارلہ ملکہ سے شامل کریں گے السلام علیکم برحمت اللہ مالیکم السلام بیٹا میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے جی بسم اللہ کہ ہمارے ہی آزاکر جو مجد سے پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی جہاں وہ رازت ہے وہ ہمیں رزق دیتے ہیں تو اس کے اوپر سننے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے جو ملاقات ہوتی وہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں رزق تو اللہ دیتا ہے یہ آپ لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں تو مجھے پلیز اس کا جواب چاہیے چھیک دیکھتے رہیں تو پھر خالبے کچھ دیر کے لیے ہم لائیف کالز رکھیں گے کیونکہ ہم پاس سوال جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے لائیف نمبر تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے شامل نہیں کر پائیں گے کالز نہیں لے پائیں گے دوسرا سوال ختم کر لیں دوسرا ایک سوال تھا کہ توریت میں تو کوئی قتل عام کا ذکر نہیں ہے تو ہمیں کہا بھی جا رہا ہے کہ وہاں سے لائیف کے لیے بھی ہم ریڈی ہو گئے ہیں جی میں مختصر جواب دوں گا سمجھنے کے لیے یہودیت کو آپ وہابیت کو تھوڑا چونکہ قریب ہیں آپ کے اپنی امت کا حصہ ہیں ان کو سمجھئے دہشتگردی کو اللہ اکبر کے ساتھ جوڑ کے اسلام کے ساتھ جوڑ کے اگر وہابیوں کو دے کرو اسی طرح اہلِ توریت نے یہ جو یہودی ہیں منحیس قوم کوئی پرابلم نہیں ہے انہوں نے جو بعد والا جو سوال کہے کہ یہودیوں سے لینا لے خریدنا کس نے کہا منا ہے اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ زائنسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ظلم اور بربریت کا سپورٹ کرتے تب آپ ان کے ساتھ لیندے نہ کریں کیونکہ وہ ظالم ہوئے پھر آپ بھی ان ظالموں کے ساتھ جامل ہو گئے لیکن اگر بحیثیت قوم آپ کسی کے بھی خلاف نہیں ہو سکتے ہیں اللہ نے منع کیا ہے ایک قاتل ہے اس کا بھائی اگر آپ کو مل جاتا اس کو آپ نہیں مار سکتے ہیں چھے جائے کہ آپ اس کی قوم کو ماننے لگ جائے یہ تو وہ عبداللہ ابن عمر کہ اس اجتہاد کے جیسے تو نہیں ہے نا کہ ماننے والا ایک ایرانی تھا تو جو ایرانی ملتا تھا ان کو قتل کرتے چلے گئے یہ تھوڑی ہے اس طرح تھوڑی اسلام کہتا ہے اسلام تو کہتا ہے جس نے کیا اچھا جس نے بھی کیا جتنا کیا بس اتنا ہی کرنا ہے مولا علی نے فرمایا جب نے ملجم کو بلایا تو اس نے ایک ضربت لگایا بس اس پر ایک ہی ضربت لگے گی زیادہ نہیں لگے گی یا اس کے اس کو مسلح نہیں کہا جائے گا اس کے بدن کو پامال نہیں کہا جائے گا اور کیا عجیب و غریب اس دین اسلام اہل بیت اتحار نے دنیا کے سامنے پریکٹیکل دکھائے اپنے قاتل کے ساتھ کر کے دکھائے وہ ہم دین میں والے ہیں کہاں کس نے کہا کہ قوم یہود کو بیائیسیت ہے قوم اس کو آپ بیکٹ کریں نہیں ظلم کے خلاف جو بھی ہوں گے ظالم کے جو سپورٹر ہوں گے وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف والے ظالم کو سپورٹ نہیں کرتے آخری سوال جنہوں نے کہا کہ مولا علیہ السلام کو ہمارے کوئی زاکر رازق کہتے ہیں وہ کوئی اس میں تھوڑا ساکھ سمجھانے دیکھئے جو بعض جاہل صحیح ایکسپلین نہیں کرتے سیدھے سیدھے اسی بات کر جاتے ہیں کہ جسے لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مولا علیہ السلام کی شار میں غلوف کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ روزہ نہ ایک ہزار رکعات نماز پڑھ کے بندگی کا حق ادا کرتے رہے ہیں اور سجدے میں شہادت جن کی ہوئے ہیں کس کے سجدے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سجدے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بھی صفت یا کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ مولا کائنات کو کوئی جوڑے البتہ ولی خدا ہونے کے لحاظ سے ولایت مطلقہ کے فائز ہونے کی وجہ سے تصرف کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا آپ سے پہلے رسول اکرم کو دیا تھا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد کو اللہ نے دیا ہے تو تصرف کے حق میں کسی بھی چیز پر تصرف کریں اولاد پر بھی مال پر بھی رزق تو معمولی چیزیں آپ تو بچے کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں روزی لاکے کھلاتا ہوں تو میں بھی تو رازق ہو گیا میں جو لاکے کھلاتا ہوں بچوں کو یہ جو پرندہ چونچ میں اپنا دانہ لاکر کے موں میں دیتا ہے وہ بھی تو رازق ہے رزق دینے والا ہے کیونکہ وہاں سے لے کر آیا لیکن کیا یہ حقیقی معنی میں رازق ہے حقیقی معنی میں صرف اللہ رازق ہے یہ اس رزق کو صاحب رزق تک پہنچانے والے لوگ ہیں تو اس میں اگر مولا علی کا بھی نام آتا ہے تو اس پہ کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے البتہ میں عرض کروں کہ پہلے بندگی مولا کائنات کو سمجھیں عبدیت اور عبودیت مولا کائنات کو سمجھیں کہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے کہ ایک ہزار اکات نماز پڑھا کرتے تھے اور حالت ربق و سجدہ میں جن کی شہادت جزاک اللہ بہت خوبصورت اور یہ بھی تو دل جاردہ اس پر ابھی گفتو کرتے رہے ہیں مگر ہماری ٹرانسمیشن اب روجڈل کی طرف جائے گی اور کچھ علامات پہ آپ کو لائف مالے جائیں گے تو میں بڑا شکر گزاروں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے قیمتی ٹائم میں دیا اور جو سوالات اور ابحام لوگ کے ذہن میں تو اس کے اوپر کھل کے گفتو ہوئی حالانکہ اپنے ٹائم محدود تھا تو انشاءاللہ اس کو کبھی اور اس کے اوپر گفتو کریں گے جب تک مجھے اور کبھی لگو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ